السلام علیکم میری یوٹیوب فیملی کیسے ہیں آپ لوگ تو چلیں جی آج میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرنے والی ہوں اس صوفہ کور کا ریویو اور میں نے آپ لوگوں کو اپنے نیکسٹ ویڈیو میں کہا تھا کہ میں یہ صوفہ کور کا ریویو آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کروں گی تو کافی سارے مجھے کمنٹ آ رہے تھے کہ آپ یہ آپ ضرور نیچے بتائیے گا کہ صوفہ کور آپ لوگوں نے کہا سے لیا ہے تو یہ دیکھیں میں نے گل پلازا اس دن میں شوپنگ کرنے کے لئے گئی تھی تو وہاں سے لے کر آئی تھی اور اس میں کافی زیادہ کلر تھے اور یہ کپڑا بہت ہی اچھا تھا بچے وغیرہ ہیں نا صوفہ وغیرہ پر کھیلتے ہیں صوفہ کو ڈیمیج کر دیتے ہیں تو اس لئے بچے والوں گھڑوں میں کور لگانا بہت ہی ضروری ہے لازمی یہاں دیکھیں پہلے میں نے کور نہیں لگایا تھا تو بچوں نے یہ صوفہ کو ڈیمیج کر دیا ہے اس لئے آپ مجھے حقل آ گئی ہے کہ بھئی آپ مجھے کور لگانا ہی ہے تو یہاں پر میں نے ایک صوفہ پر کور چڑھا لیا ہے دوسرا میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کروں گی کہ اسے لگانے کا طریقہ کیا ہے تو یہاں پر پہلے یہ آپ دیکھ لیں کہ کپڑے کی کوئیلٹی کتنے آلہ ہے اور کپڑا کتنا زیادہ بیسٹ ہے اس میں بہت زیادہ اچھی لاسٹک لگی ہوئی ہے اور بلکل اچھی گیرنٹی دی ہوئی ہے کہ بھئی یہ لاسٹک آپ جتنی بار بھی ماشین میں بھی بوش کریں گے تو ابھی خراب نہیں ہوگا اور یہاں پر دیکھیں اس کے بعد کتنے زیادہ کلر تھے اس صوفہ کور میں یہاں پر میرون کلر تھا یہ پھولوں والی پرینٹ تھی اور لائٹ بڑون تھا گری تھا بلک تھا اور میرون کلر تھا مجھے تو میرون ہی چاہیے تھا آپ لوگوں کو پتہ ہی کیونکہ میرے گھر میں پردے وغیرہ میرون ہے کالین میرون ہے تو مجھے میرون ہی لینا تھا لیکن گولڈن کلر بھی بہت ہی زیادہ اچھا لگ رہا تھا لیکن پھر بھی میں نے گولڈن نہیں لیا اور یہ رائٹ والوں کی کمپنی ہے اور آپ لوگوں کو پتہ ہی ہے کہ یہ کمپنی کتنی آلہ ہے اور کتنی زیادہ اچھی ہے جن لوگوں نے رائٹ کمپنی کی چیزیں یوز کیے ان لوگوں کو پتہ ہوگا کہ یہ کتنی بیسٹ کمپنی ہے بہت ہی اچھی ہے تو چلے بھئی پھر لگانا شروع کرتے ہیں سوفے کا کور جن لوگوں کو نہیں آتا وہ ایک بار دیکھ لیں کیونکہ یہ لگانا کافی زیادہ مشکل ہے اور پہلی دوسری بار مجھے بھی لگانا نہیں آرہا تھا کافی مشکل سے مجھے بھی سمجھ آیا تھا تو یہ اس طرح بناوا ہے کہ آپ اگر اسے کھول کے پورا دیکھیں گے تو آپ لوگوں کو اندازہ ہو جائے گا اور جو لاسٹک کے کونے ہیں وہ سوفے کے کونے سے بلکل سیم ہونے چاہیے تب ہی آپ کا سوفا کور بلکل پرفیکٹ بیٹے گا ورنہ تو آپ کتنی بھی کوشش کر لیں وہ بلکل بھی ٹھیک نہیں بیٹے گا تو یہاں پر دیکھ لیں یہ جو کونے ہیں لاسٹک کے وہ بلکل مجھے کونوں سے لگانے ہیں اور یہ جو سائٹ کا بول بناوا ہے وہ بلکل اس کے اندر فکس کرنے ہیں کور کو ٹھیک ہے اس کو لگانا بہت ہی ایزی ہے نہیں ایزی نہیں یہ سچی مشکل ہے کیونکہ مجھے تو نہیں آرہا میں تو بہت ہی زیادہ ہے نا مشکل سے سیکھی تھی بھائی کیونکہ یہ بنا ہی کچھ اس طرح سے تھا کہ پہلے تو مجھے سمجھ نہیں آرہا تھا پھر میں نے تھوڑا سا دھیان دیا تب مجھے سمجھ آیا کہ یہ اس طرح لگتے ہیں وہ جو سادے والے کور ہوتے ہیں وہ بلکل آرام سے لگ جاتے ہیں اسے لگانے میں زیادہ کوئی مشکل پیش نہیں آتی لیکن یہ جھالر والے کور تھے اور اس میں بہت زیادہ چنڑ بنی ہوئی تھی آپ دیکھ رہے ہیں کہ کتنی زیادہ چنڑ بنی ہوئی ہے اوپر نیچے سائٹ میں نیچے پوری جھالر بنی ہوئی ہے تو یہ جھالروں والے کور لگانا بہت ہی مشکل ہے باقی جو سائٹ کور انہیں لگانا کافی آسان ہے ٹھیک ہے تو یہ جھالروں والے اس میں بہت ہی تاکہ یہ دکھنے میں اس کا لک اچھا آئے اور یہ بلکل ایک دم فکس ہو گئے تھے پھر اس کے بعد یہ سارا دن بچے اس میں ناشتے رہتے ہیں اچھلتے رہتے ہیں یہ بلکل بھی سائٹوں میں سے نہیں نکلتے بس اسے لگانے کی ایک ٹرک ہوتی ہے جو آپ لوگوں کو سمجھ آ جائے تو یہ بہت ہی اچھی لگتی ہے باقی جو سادے کور ہوتے ہیں وہ بلکل آسانی سے لگ جاتے ہیں لیکن وہ دکھنے میں اچھا لک نہیں دیتے تو یہاں پر دیکھیں یہ کونے میں نے کس طرح بلکل سائٹوں سے ملائے ہوئے ہیں اسی طرح آپ لوگوں کو کرنا ہے یہ بڑی سوفا ہے اس میں دو جالر اوپر آ رہی ہے دو جالر بیٹھنے کی جاتے ہیں اور پھر نیچے آ رہی ہے تو اس سے اس کا لک بہت ہی اچھا لگ رہا تھا یہ فائنل لک آپ دیکھ لیجے کمرے کا رات ہو گئی ہے اور رات میں میں ویڈیو ریکارڈ کر رہی ہوں تو تھوڑا سا اندھیرہ ہے اس لیے اور دیکھیں یہ پردے میرے مہرون کلر کے ہیں اس لیے میں نے سیم مہرون کلر کے ہیں سوفا سیٹ لیا ہے اور کال مہرون ہے اور کمرے کا لک ماشاء اللہ کتنا زیادہ اچھا لگ رہا ہے کیونکہ میں نے اس کو بہت ہی اچھی طرح سے لگایا ہے تو آئی ہوپ آچ کی ویڈیو آپ لوگوں کو پسند آئی ہوگی اور چھوٹی سی ویڈیو دیا آپ لوگوں نے بوچ کی ہوگی اور اگر کچھ سیکھنے کو ملائے ہیں اس ویڈیو پہ تو پلیس آپ لائک کیجئے گا ملتے ہیں کسی نیکس ویلوگ میں اپنا بہت سارا خیال رکھے گا دعاوں میں مجھے یاد رکھے گا اللہ حافظ my youtube فیملی موسیقی